بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کچھ نہ کچھ میڈیسن لینی چاہیے ڈاکٹرز کے پاس حکیم کے پاس جانا چاہیے جو احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ کرنی چاہیے اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے یعنی یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کا صرف دعا پہ صرف دعا پہ ہم ڈیپینڈ کریں بلکہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈاکٹر کے پاس جانا حکیم کے پاس جانا ضروری ہے ان سے دواء لینے کے بعد دعا اللہ تعالی سے کرنی ہے کہ اللہ تعالی صحت کاملہ آجلہ اطاف فرمائے ہر بیماری کا شفاہ اللہ تعالی نے ہی نکالنا ہے کس ذریعے سے وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہمیں دواء لینے کے بعد میڈیسن لینے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس دواء کو اس میڈیسن کو ملے لیے صحت کاملہ آجلہ کا ذریعہ بنا یہاں کچھ آیات شفاہ ہیں جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں آیات شفاہ کیا ہیں آیات شفاہ چھے ہیں جو قرآن پاک کی مطرف آیات ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں نمبر ایک وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ نمبر دو وَشِفَاءُ لِّمَا فِي السُدُورَ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءُ لِّمَا فِي السُدُورَ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نمبر ثری يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُختَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلْنَّاسِ يخرج من بتونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس نمبر فور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نمبر فائب وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور نمبر سکس قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَاءَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَاءَ یہ چھے آیات پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے نیچے دعا دی ہوئی ہے اللہم اَذْحَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِي فَأَنْتَشَافِي لَا شِفَاءِ اللَّا شِفَاءُ قَشِفَاءَ اللَّا يُغَادِ سَقَمَا ان آیات کے پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھیں سورت فاتحہ کا مختلف نام ہے فاتحہ تلکتاب ان میں سے ایک نام سورت الشفاء بھی ہے سورت فاتحہ خود بھی ایک شفاء ہے لہٰذا سب سے پہلے ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھیں اس کے بعد یہ چھ آیات پڑھیں یہ چھ آیات پڑھنے کے بعد نیچے دعا دی گئی ہے وہ ایک دفعہ دعا پڑھیں یعنی ایک دفعہ سورت فاتحہ اور ایک دفعہ یہ چھ آیات اور ساتھ میں جو نیچے دعا دی گئی ہے یہ دعا پڑھیں اس کے بعد جو نیچے دی گئی دعا ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے اور وہ کس طرح سے پڑھنی ہے اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کسی بہن بھائی کے لیے پڑھے ہیں یا کسی اپنے ملنے والے کے لیے پڑھے ہیں تو ہم نے اس طرح سے پڑھنا یہ آیت سات دفعہ یہ دعا سات دفعہ پڑھنی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیعکا اور آگے اس کا نام لینا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیعکا یا آگے اس کا نام لینا ہے یا عبداللہ یا عبدالرحمان یا بنتی جو بھی آپ نے آگے نام لینا ہے اس طرح سے لینا ہے اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے اے میرے رب عرش عظیم کے مالک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے شفائے کاملہ آجلہ تا فرما یعنی پھر ایک بات طریقہ سنیں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ سوط فاتح پڑھنی ہے سوط فاتح پڑھنے کے بعد وہ چھ آیات پڑھنی ہے چھ آیات پڑھنے کے بعد نیچے جو دعا دی گئی ہے وہ بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے اس کے بعد سات مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم انیشفیہ کا یا انیشفیہ نہیں وہ آپ نے اپنے لیے پڑھنی ہے تو انیشفیہ نہیں اور اگر کسی کے لیے پڑھنی ہے تو انیشفیہ کا کا کہہ کے آگے اس کا نام لے لیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہر بیماری سے شفائے کاملہ آجلہ تا فرمائے گا اللہ تعالی کی ذات ہی شفا دیتی ہے بس ہمیں مانگنا نہیں آتا اور اگر یہی ہم آیات شفا سجدے کی حالت میں پڑھیں تو اللہ کو اور زیادہ پسند ہے انسان کی سجدے کی حالت کوشش کریں کہ یہ دعائیں یاد کر لیں اور سجدے کی حالت میں پڑھیں ہم سب کس نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں کس نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اگر ہم اپنے اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یقینا ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے تو یقینا ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ آجلہ تا فرما اللہ ہمیں اپنے پسند دیدہ بندے بنا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنے ہی محتاج بنانا اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں خوش و خرم زندگی اگزارنے کی توفیق کرتا فرما لیکن تیری فرما برداری کی شکل میں اللہ تعالی ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ